یہ جو پوچھ رہا ہے نا جادو یہ ان بچاروں کو مسئلہ کا پتہ ہی نہیں دو باتیں سمجھ لو ایک ہے جادو کا اثر جادو کا اثر یہ ہے یا نہیں تو بعض اہلِ بدت موتزلا ایک فرقہ گزرا ہے وہ مطلقا جادو کے اثر کا منکر ہے وہ کہتے ہیں جادو کا جادو چیز ہی کوئی نہیں اس کا کوئی اثر ہے ہی نہیں یہ گمراہ کن نظریہ ہے قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہے کہ جادو کا اثر ہے لیکن بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ کی اذن سے ہے وَمَا هُمْ بِزَارِينَا اِلَّا بِعِذْنِ اللَّهِ تو اس کی مثال یہ سمجھو جیسے ہلکا کتہ کٹ دے تو اس کا بھی اثر ہو جاتا ہے ڈینگی مچھر کٹ دے اس کا بھی اثر ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا کبھی ہوتا بھی ہے یہاں آپ کے قریب ڈینگی کا پورا باہم وہ توفان تھا میرے پاس ایک ڈاکٹر آیا مکتبے میں تو مجھے کہتا ہے آپ کے مکتبے میں یہ ڈینگی بیٹھا ہے میں نے کہا ڈینگی مجھے کچھ نہیں کہتا وہ ڈینگی مکتبے کے اندر رہا لیکن مجھے نہیں کہا کچھ تو مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہیں ان کے تحت الاسباب اثر ہیں اسباب کے تحت اور وہ ہیں اللہ کے ازن سے کبھی وہ ہلکا کتا کاٹے تو آدمی بھی ہلکا ہو جاتا ہے کبھی ڈینگی کا حملہ بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ سب اثرات ہیں اللہ کے ازن سے باقی جادو کا اتنا قدر اثر ہونا بِعِذْنِ اللہ یہ قرآن سے ثابت ہے جو مطلقاً اثر کے منکر ہیں وہ قرآن کے منکر ہیں دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء پر جادو ہو سکتا ہے یا نہیں تو کسی نبی پر اس طرح جادو نہیں ہو سکتا جس سے جنون کی قیفیت پیدا ہو جائے اور وَئِ مُتَعَصِّرُ ہو تو اس طرح کا اثر کسی نبی کے لئے ماننا یہ کفر ہے کیونکہ یہ نبی کی اسمت کے خلاف ہے اور رہا سب بھی فیل جملہ اثر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالق قرآن میں اتنا ثابت ہے کہ وہ جو جادوگر تھے انہوں نے جب مقابلہ ہوا تو رسیاں اور لاتیاں ڈالی میدان میں اور وہ رسیاں لاتیاں یخیل الیہ من سیرہ انہا تسہا ان کے جادو کے اثر کی وجہ سے یوں حضرت کے ذہن میں آ رہا تھا خیال میں آ رہا تھا کہ یہ رسیاں اور لاتیاں دوڑ رہی ہیں چل رہی ہیں اب وہ لاتیاں پڑی تھی ڈنڈے پڑے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں آیا کہ یسعہ یہ دوڑ رہی ہیں چل رہی ہیں اب یہ ہے فیل اثر جملہ جو نبوت محفوظ ہے اور نبوت پہ کوئی اثر نہیں تو صرف خیالی ایک فیل جملہ اثر ہوگا جو پڑی ہوئی لاتیاں اور ڈنڈے اور رسیاں وہ دوڑتی نظر آئیں اب اس آیت کا اور مانہ بھی کوئی نہیں بن سکتا مین سہر ہم یہ صاحب قرآن کا لفظ موجود ہے تیسرا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کوئی اثر ثابت ہے یا نہیں اس میں علماء کی تو مختلف آرہ ہے اس اس چیز پہ علماء متفق ہیں جس طرح کسی نبی پر جنون کی حالت ثابت کرنا کفر ہے کسی نبی کو جادو سے مغلوب ماننا یہ کفر ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جادو کا احساس ماننا کہ جنون کی کیفیت ہو یا من الجنون ہو کسی درجہ رہ گیا تب ہی اثر اس میں ہماری تحقیق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا کسی طرح بھی آپ پر جادو کا فیل جملہ اثر بھی نہیں وہ جو روایت آ رہی ہے دو چیزیں لوگ پیش کرتے ہیں ایک معوز تین کے بارہ میں کہ ان کا شان نزول یہ ہے آخری دو صورتیں لیکن یہ بالکل اس کا رابی قلبی اور صدی ہے جو پرلے درجہ کا قذاب اور بے ایمان رابی ہے اس کی روایت سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی ایک روایت وہ بخاری اور مسلم کی حشام ابن عربہ سے تو اس کی سنت پہ کلام میں عشام ابن عربہ یہ رابی کیسا ہے یہ آخر میں اس کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں رہا تھا اور اس کی ملاقات لقا بھی ثابت ہے یا نہیں یہ ایک علمی بات سے تو بعض علماء جنہوں نے اس روایت کو لیا بلکہ ہم دیانت داری سے بات کرتے ہیں کہ اکثر علماء اس نے اس روایت کو لیا ہے اور لے کر انہوں نے یہ بات کی کہ دنیا بھی امور پر صرف فیل جملہ اثر تک انہوں نے مانا تو اگر کوئی اس حد تک مانے تو اس پر کفر کا فتوہ نہیں ہے لیکن ہماری تحقیق یہ ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں اور نبی کریم پر کسی قسم کا کوئی اثر کسی جادو کا نہیں ہوا ہمارا اپنا نظریہ یہ تو آج مسئلہ چاڑ گیا خطیبوں کے ہاتھ جو مسئلہ خطیبوں کے پاس چلا جائے اس کو صحیح رندہ لگتا ہے اور صحیح رگڑا ملتا ہے تو اب دو پرچیاں بن گئی ایک طرف وہ بیان اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے نبی کریم علیہ السلام پر جادو کا ایسا اثر ہو گیا کہ آپ کے بال جڑ گئے آپ نہ مرد ہو گئے معاذ اللہ یہ ہوگا وہ ہوگیا اور آپ کو بھولنے کا مرد لگ گیا اور آپ کے دماغ پر اثر مانتے ہیں تو یہ دماغ پر اثر مانے گا یہ تو جو ایک قسم کا جنون ہے اور اللہ نے فرمایا ما انت بے نعمت رب کا بے مجنون قرآن نے صاحب کہہ دیا کہ پیغمبر کو کسی قسم کا کوئی جنون ہو سکتے ہی نہیں پیغمبر جنون سے پا کے تو اب جاہل خطیب ایک طرف وہ شروع ہیں کہ وہ ایسی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ کا دماغ متاثر ہوگی اور دوسری طرف وہ ہیں جو مطلقا جادو کے اثر کی منکر جادو کا اثر ہے ہی کوئی نہ اور نبی پر جادو کا کوئی فیل جملہ اثر بھی کفر ہے تو یہ دونوں گمراہ کون رائے ہیں اصل بات یہ ہے تحقیق یہ ہے جادو کا اثر ہے لیکن بے ازن اللہ اور پیغمبر پر ایسا اثر نہیں ہو سکتا جس سے بی جا نبوت متاثر ہو فیل جملہ اثر جس حد تک حضرت موسیٰ کو رسیاں لاتیاں دوڑتی ہوئی نظر آئیں حالانکہ وہ ساکن تھی پڑی تھی تو اتنی حد تک یہ ممکن ہے اور نبی حدو کا اثر صحیح سند کے ساتھ اور صحیح ثبوت کے ساتھ ثابت نہیں ہے اور اس پر کوئی دلیل موجود نہیں لہذا ہم جھوٹے رابی یا مختلط رابی ان کی باتیں مان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ کی ذات کے متعلق کوئی ایسی چیز نسبت نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا جس نے میری طرف جھوٹ کسی چیز کی نسبت کی جو میری طرف منصوب کر دی جو میں نے نہیں کہی تھی اپنی طرف سے منصوب کی تو وہ جہنمی ہے تو ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جب تک کوئی مضبوط دلیل نہ ہو اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ سلم کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنا درست نہیں ہے